جنہوں نے اربوں روپے لیے کھربوں روپے لیے نہ تو ہمیں یہ یاد آ رہے کہ کوئی آٹے کی بوری انہوں نے ہمارے گھر کے سامنے لاکے رکھی ہو نہ کچھ اور ہمیں یاد آ رہا سوائے اس کے کہ دن بہ دن مہنگائی میں زبا ہوتا گیا رہا ہے تو لہٰذا اس وجہ سے آج کا یہ جو حکم رہا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکمران ہاں کی بیسا لیتے ہیں تو وہ خود دے وہ ان کا بوجھ ہمارے اوپر کیوں ڈالتا ہے بجائے اس کے کہ لیہ اور ریشلز انہوں نے خود دیا اور اس کا بوجھ ہم ہوتا ہے اور اس کے باوجود یہ جو تنخائیں ہیں تنخائیں وہی ہیں آٹا 2300 روپے سے 312 تک جا پہنچے پیڈرول 1500 روپے سے 312 تک جا پہنچے اور لیزل جو ہے 160 سے 312 روپے تک جا پہنچے تنخائی کتنی آزاد اس کا جو حساب کتاب ہے اس کو بحال کیا جائے تنخائی کتنی آزاد تنخائی میری ایک پچی سدار اس میں گھر کا تقریبا میرا جو خرچہ ہے اللہ تیرا بلا کرے پچیس سے تیس تک تو میرا گھر کا اپنا خرچہ ہے فیملی بڑی ہے اس کے علاوہ 12000 روپے کھرایا جے رہا ہوں اس کے علاوہ 6-7000 روپے جو ہے وہ بیزلی اور گیش کا دن جو ہے وہ میں بڑھتا ہوں تو آپ مجھے بتائیے کہ پچیس ہزار روپے میں یہ چالیس پچاس ہزار تک کا بوجھ میں کس طریقے سے اٹھاؤں اس کے اوپر جو حکومت تیس اللہ علاوہ کرتے ہیں ہمارا اوپر اس کو میں کس طریقے سے آگا کروں ان تیسوں کا جو یہ ہم سے وصول کر رہا ہے انہوں نے خود مزے لیے ہوئے ہیں ہمیں تو بوجھ بھی نہیں ملا ہے اس کا یہ تیس ہم سے کس بات کیلئی جا رہی ہے گریب بندہ کیا سکتے ہیں پچیس دعا تک ہم نے پسکتا ہے 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 پپ رہا ماجون ہوئی مجھے اللہ علاوہ کرتے ہیں پہ تک ہم نے پسکتا ہے پچیس دعا تک ہم 봤کتا ہے میں کیا دس دعا تک ہے چکتے ہیں میں بچوں کو پڑھائیں اس کو بھی ڈابو بنایں اس کا بچوں کیسےال کم ان کی بچے بیمانے ہم ہندوں کو Wirth کہاں سے کھھایا جنہ میں جا تکاشو ہو جنہ میں گھتا ہے مجھے باتاو آپ گورنمنٹ کے پوچھو ہم کیا کریں ہم تو بے بس مر گئے کچھ بھی گئے جائے مجھے باتاو آپ گورنمنٹ کے پوچھو ہم کیا کریں ہم کچھ بھی گئے خدا را جو بھی سسٹم اے آپ کو آپ حاضر سکھا کرو باقی غریب ہوا آپ کے ساتھ ضرور بھی دیکھیں بھائی اینا ارمیگا ہی اتنا ہوگی آرکی ارمیگا ہے مخالہ نیرو کی دکھا کرے اندو اوربٹی اپی لئے تو ارمیگا ہی کم کریں ایسی بات یہ ہے کہ یہ جوب ہم بیروزگار ہو رہا ہے جن کی وجہ سے وہ آپ پیچھا رہے ہیں مجبور اس بات پر ہو جاتے ہیں کہ میرے آپ جیسا مظلور راستے میں اس کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ سے دشمنی کر رہا ہوں یا میں آپ سے دشمنی کرنا چاہتا ہوں میری مجبوری یہ ہوگی کہ میرے گھر میں بچے بھوکے ہو گئے میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوں گے میرے پاس بچوں کے پیس برنے کے پیسے نہیں ہوں گے میرے پاس وہ پیسے نہیں ہوں گے جو حکومت نے میرے تیچے ٹھیک سو کے ساتھ بیچ پیل سے جو ایک پن کا ایک لائٹ جلانے کے وجہ میں پورے فیکٹی کابوج میرے سر پر ڈالا ہوا ہے تو اس کے لئے اگر میں چھوڑی ڈکیٹی نہ کروں اگر کسی کا گلہ نہ بھوتو اگر کسی کے پیچھے پسٹول نہ لاؤں ہمیں کیا کروانے ہیں حکومت تو مجھے انصاف دے نہیں رہا ہے کسی کو بھی نہیں دے رہا ہے کسی کو بھی نہیں دے رہا ہے یہ ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہیں کسی کی نازمت سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جب وہ تحفظ ملے گا جب ہمیں روزگار ملے گا روزگار ملے گا تو نہ چھوڑی نہ ڈکیٹی کچھ بھی نہیں ہوگا بھئی ہر کوئی حلال کمائی میں پڑا رہے گا اور اگر یہ حال ہوگا تو مجبورتاً سب کچھ کرنا پڑا ہے زینہ رہنے کے لئے وہ کہتے ہیں کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام مہنگائی سے بہت زیادہ شریف کم ہو چکی ہے لوگ کہہ رہے کہ ڈکیٹیاں بیسی نہیں ہو رہی یہ سب کسی کی وجہ سے کسی کی وجہ سے بھولو 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 بھولواریاں کر رہے ہیں بھولواریاں کر رہے ہیں سب اپنی اپنی سیاست کے پیچھے لگی ہو رہے ہیں یہاں لوگ مر رہے ہیں بھنگائی کی وجہ سے ایک بندی کی پچھشتی سنا تنگا ہے وہ پندر آدھا کو صرف بھردہ کرائے دے رہا ہے کسی کا بھیلتنا آرہا ہے آہ ڈس ازار سے کسی کان نہیں آرہا جو ایک پلت جلاتا ہے اس کا بھی آہ ڈس ازار سال بھی لاتا ہے جو بندر کرے گا کسی کے پلتہ کچھ دکھنے گا روڑ بھی ہی نکلے گا کسی کے اپن پر پسٹول لگائے گا کسی کی دکان پھول دے گا کسی کا اور کچھ کرے گا اس کی چاوڑتار جو ہے بھولوار کوئی نہیں نور نہیں ہوگئے سیاست سب بھول سیاست سب وہی کر رہے ہیں لوٹنے کے پیچھے لگے ہو رہے ہیں سیاست کے تفسق سے کچھ بھی نہیں کہنا یہ عام عوام کی آواز ہے جو احتجاج پذیر ہیں یہ صرف اپنی غربت کا دستان حکومت وقت کو سنا رہا ہے یہاں ہم پارٹی بازی کی نسبت سے نہ بات کریں ہیں نہ کریں گے نہ کر رہے ہیں یہاں عوام کا آواز ہے یہ کوئی پارٹی نہیں ہے ہمیں یہ جگہ جگہ گاڑیاں آتے تھے بھائی اس میں اعلانات ہوتے تھے کسی بھی پارٹیوز یادہ تر اکثریت اس میں جماعت اسلامی باروں کا کردار ہے کہ انہوں نے بھائی آواز اٹھائی کہ آئیں اور روڈ پہ نکلے احتجاج کریں تاکہ اس میں گائی کا کوئی حل نہیں لے جماعت اسلامی باروں کو ہم نے دیکھا جس چیز کو دیکھا جائے اس کی نسبت سے آپ بات کر سکتے ہیں اور جس چیز کو نہ دیکھا جائے اس کی بات میں پڑے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سرطاز سے حکومت کو کوئی فرق پڑے گا انشاءاللہ آپ کو اللہ کرے کے ہو جائیں یہ مسئلہ مسائل عوام کے جو ہے عوام تو نکلے اسی کے لیے نہیں تو ہو سکتا ہے اس دھرنے کو مزید پڑھا دیا جائے کیونکہ پھر ہم صرف یہ دو گھنٹے یا ایسے صرف کے نہیں نہیں کہا ہمارے گیاڑیاں کٹ رہے ہیں کہ اس کئی مہینوں سے میرا گرمینیار میں لکڑیاں جڑا رہا ہوں بھئی نکرہ وزیراعظم کے بارے میں آپ کی کہہ رہے ہیں نکرہ وزیراعظم کو چاہیے کہ وہ انصاف کے طرازوں میں عوام کو اور ان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف سے اس حکومت کو چلانے کا جید و جید کریں موسیقی موسیقی